یہ کیٹل فارم کے کیمپیں ہم آئے ہوئے ہیں اور ان کی کلیکشن آپ بھائیوں کو دکھائیں گے یہاں پر بہت خوبصورت ہیوی ویڈ بچڑے موجود ہیں تو میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو آر جی کیٹل فارم کی جو کلیکشن ہے وہ اچھے طریقے سے دکھائیں گے اس فارم کیونر کے پاس سلتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی جن اپنا نام بتا دیں ادھر آ جائیں اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں اس وقت ہم کس جام میں موجود ہیں جی میرا نام راشید جام ہے اور اس وقت ہم سلاپورد موشی منڈی میں موجود ہیں آپ کلیکشن کے طرف دیکھیں اچھا ادھر آجیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچڑا ہمیں سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا ویڈ کتنا ہوگا جی اس کا ویڈ ہوگا 35 سے 38 من 35 سے 38 من یہ مجھے برہمن میں لگ رہا ہے کہ نسل بتائیں گے آپ جی جی برہمن ہونا پیور برہمن ہے جی جی برہمن ہے کتنا دانت ہے دانتوں میں چھے ہوگیا اچھا ماشاءاللہ آپ نے اس کو کافی ہار سنگھار کیا ہوا ہے تو اس کی پرائز کیا رکھی ہے جی جی اس کی پرائز رکھی 45 لاکھ روپے 45 لاکھ روپے چار دانت ہے دو دانت ہے اچھے ہوگیا رہا اچھا ماشاءاللہ چھے دانت خوڑا سا چلا کے دکھائیں گے بھائی زرا تا کہ اس کی جو خوبصورتی ہے واضح کی جا سکے یہ جی آر جی کتل فارم کی ٹیم نے کراچی سہراب اور منڈی میں اپنا ڈسپلے لگایا ہوا ہے بچھڑے سیل کر رہے ہیں تو بھائی سے پوچھیں کہ منڈی کی پوزیشن بھی کیا ہے ماشاءاللہ اس کی چارل دہل آپ چیک کریں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ منڈی کی جو سیچوشن تیز ہے یہ دون ہے ہر دفعہ تقریبا 45 دن پہلے منڈی لگ جاتی تھی اس دفعہ باقی ابھی 20 سے 22 دن زیتے ہیں اور منڈی سہی طریقے سے نہیں لگی تو کوئی جانور ماشاءاللہ سیلی بھی ہوا ہے یا ابھی نہیں ہوا نہیں ابھی نہیں ہوا اچھا ابھی نہیں ہوا کوئی دوسرا بچھڑا دکھا جاتا آپ کی بھائیوں کو آپ کی جو کلیکشن نے دکھائی جا سکے یہ آگا راگا لے جی ماشاءاللہ یہ ایک اور بہت خوبصورت بھاری برکم خوبصورت فینتسی بچھڑا آگیا ہے اچھا بھائی جان اس کی اصل بتائیے گا یہ برہمن میں ہے اچھا یہ بھی برہمن میں ہے یہ سلیٹی کے لڑکا ہے دانتوں سے کتنا ہے چھے وزن کتنا ہے وزن میں ہوتا ہے یہ تیس سے پینتیس من تیس سے پینتیس من تو اس کی پرائز کیا رکھی ہے اس کی چالیس لاکھ رکھی ہے ماشاءاللہ آپ کی جو جانور ہے بہت خوبصورت ہے بھائی جان اس کو تھوڑا سا یہ دل چلائیے گا بہت خوبصورت ہیں اور ان کی تیاری بھی بہت زبردست ہے ان کو انجیکشن لگائے ہیں نہیں نہیں سننے میں آیا ہے کہ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانوروں کو تیار اس طرح کرتے ہیں کہ انجیکشن لگاتے ہیں ہم تو آپ کے پنجاب کے لوگ ہیں ہم کہاں کراچی کے ہم دیسی پیور وندے پر بالتے ہیں بیوٹ پلاتے ہیں مقصن کلاتے ہیں انجیکشن ہوگا اچھا آپ پنجاب سے ہیں جی جی علم کس علاقے سے جلہ رہیم ہے اچھا جلہ رہیم یار ہاں سے اس کی تیاری چیک کریں میں بھائی سے کہوں گا اس کو گھومائیے گا بیک سائل سے دکھانا چاہوں گا درہا گھومائیے گا اس کو اس کی تیاری دکھاؤں گا آپ بھائیوں کو کہ جانور تیار کس طرح ہوگا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی تیاری ہے اس کی یہ دوم ہے آپ اس کو فوکس کریں بھائی یہ ایتر سے دکھا سکیں اگر دوم کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہیں جس طرح باڈی بیلڈر کے بنے ہوتے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ